اللہ کا ہم کیا تصور کرے اللہ کی فیلنز کا ہمیں کیا اندازہ ہو سکتا ہے کوئی فیلنز ہے کیا ہے رسول کو ہم ایک ہیومن بینگ کی حیثیت سے ویژیولائز کر سکتے رسول کو بھی چوٹ لگی تھی دل پر چوٹ لگی تھی رسول کے پاس بھی بیٹی آئی تھی بڑی پیاری بیٹی فاطمہ تو بیزہ تم مننی اب بجانب تو عام لوگوں کے ہاں بڑی فراوانی ہو جائے صرف یہ دیکھئے میرے ہاتھوں پر گٹے پڑے ہوئے ہیں چکی پیس دیکھے ہوئے ہیں میرے کندے کے اوپر نشان پڑ گئے ہیں مشکیزے میں پانی بھر کر لاتے ہیں مجھے بھی کوئی کنیز کوئی غلام ادایت ہو جائے ہم پوری طرح ویژیولائز کر سکتے ہیں کیا فیلنز ہوگی محمد کی عصر صلی اللہ علیہ وسلم تو ہم ویژیولائز کر سکتے ہیں نا کہ کیا کلیجہ اللہ نے دیا تھا کہ فرمائے بیٹی نہیں یہ چیزیں ہمارے لیے نہیں تمہیں میں اس سے بہتر چیز دیتا ہوں تیتیس مرتبہ سبحان اللہ تیتیس مرتبہ الحمدللہ تیتیس مرتبہ اللہ و اکبر ہر نماز کے بعد کہہ لیا تھا یہ کہیں زیادہ بڑی قیمتی شرح ہم محسوس کر سکتے ہیں کہ رسول کے دل پر کیا بیٹی تھی جب حضرت حمزہ کی آزہ بریدہ لاش سامنے آئی ہے کہ ناک کٹی ہوئی ہے کان کٹے ہوئے پیٹ چاک ہے کلیجہ باہر نکلا ہوا ہے اسے چبایا گیا اور کیا پہاڑ جیسا دل اللہ نے دیا کیسے جبر کیا ہے کیسے سبر کیا ہے اگرچہ ایک وقت میں آ کر بات ظاہر ہو گئی جب مدینہ میں واپس پہنچے ہیں اور انسار کے گھروں سے عورتوں کے بہن کرنے کی ماتم کرنے کی آبادیں آئیں تو الفاظ نکل گئے اما حمزہ تو فلا بوا کی لہو ہائے حمزہ کے لئے تو کوئی رونے والی بھی نہیں حمزہ مہاجر ہے یہاں حمزہ کا کون رشتہ دار ہے کون عورتیں رشتہ دار ہیں جو اس کا ماتم کریں ہاں مکہ میں ہوتا حمزہ عبد المطلب کا بیٹا اور یہ حادثہ ہوا ہوتا تو پورے مکہ میں کورام ہوتا آخر فیلنگز تھے کی نہیں